میں جانکاریاں مجھے ملی اور آپ اگر یہ جانکاریاں دیکھنا چاہے تو میرے پاس ایسے چار فوٹوگراف ہیں جو پنڈت نہرو کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں اس دیشن ان میں سے دو فوٹوگراف تو ابھی چھپ چکے ہیں آپ نے اگر پندرے اگست انیس سو ستانوے کی انڈیا ٹوڈے پڑھی ہو اور نہیں پڑھی ہو تو جرور خرید لیجئے کہیں سے مل جائے تو اس پندرے اگست انیس سو ستانوے کی انڈیا ٹوڈے میں پنڈت نہرو کے دو فوٹوگراف چھپے ہیں اور ان دونوں فوٹوگراف کو دیکھنے کے بعد کسی بھی شرمدار آدمی کی آنکھیں شرم سے نیچے جھک جائیں گی وہ اس آدمی کے وہ درشے ہیں اس میں کوئی بھی شرمدار سا آدمی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ یہ ہندوستان کا پہلا پردان منطری تو اس لیے کانگریس میں پنڈت نہرو کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا لیکن پنڈت نہرو کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے انگریج اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو تو باقاعدہ بھیجا گیا تھا پنڈت نہرو کو فسانے کے لیے اور پنڈت نہرو اس میں فسے تھے تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور انگریج پنڈت نہرو کو پسند کرتے تھے کیوں کیونکہ پنڈت نہرو کے بارے میں سب ہی انگریج یہ کہا کرتے تھے کہ یہ آدمی شریر سے ہندوستانی ہے لیکن اس کی آتما انگریج ہے اس لیے اس کے ہاتھ میں ستہ دے دو تو کوئی واندہ نہیں ہے انگریجوں کا ہی ساشن اس دیش میں چلتا رہے گا اس لیے انگریج پنڈت نہرو کو پسند کرتے تھے اور انگریج چونکہ پنڈت نہرو کو پسند کرتے تھے تو باقاعدہ پنڈت نہرو کی چھوی اکھواروں میں بنائی گئی تھی میڈیا ہائپ کے آنار پر اس دیش کے جن نیتہ نہیں تھے وہ جن نیتہ ہوتے تو کیوں چودے ووٹ سردار پٹیل کے پکش میں پڑے اور کیوں ایک ہی ووٹ پنڈت نہرو کے پکش میں پڑا اور جب پنڈت نہرو نے سمجھ لیا اور دیکھ لیا کہ اب دال گلنے والی نہیں ہے میں چناؤ بھی ہار گیا ہوں کانگریج ورکنگ کمیٹی میں میری میزورٹی بھی نہیں رہی ہے تو پنڈت نہرو گئے گاندی جی کے پاس اور یہ گاندی جی کی جیون کی سب سے بلنڈر مسٹیک میں مانتا ہوں جو ہوئی کیا کیا پنڈت نہرو گئے باپو کے پاس اور باپو کو انہوں نے سیدھے سیدھے کہا کہ باپو اگر میں ہندوستان کا پردھان منتری نہیں بنا تو میں کانگریج کو توڑ دوں گا اور اگر کانگریج ٹوٹ جائے گی تو انگریج ہندوستان سے نہیں جائیں گے پھر ان کو یہ بہانہ مل جائے گا کہ کونسی کانگریج کو ہم ستہ دیں جو کانگریج پنڈت نہرو والی ہے اس کو ستہ دیں یا جو پنڈت نہرو کے باہر کی کانگریج ہے اس کو ستہ دیں تو باپو پنڈت نہرو کی اس بلیک میلنگ کے شکار ہوئے اور باپو نے پرسنل چٹھی لکھی وہ پرسنل چٹھی گاندی جی کے ریکارڈز میں ہے آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں گاندی وانگمائے کے سو انکھ ہیں جو بھارت سرکار نے چھاپے اور گاندی وانگمائے کے سو انکھوں کے جو لاسٹ فیز کے انکھ ہیں ان کے آدھار پر ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے پونہ آہوتی اور پیارے لال جی نے وہ کتاب لکھی ہے پیارے لال جی گاندی جی کے سیکریٹری ہوا کرتے تھے تو پیارے لال جی نے پونہ آہوتی میں وہ چٹھی چھاپی ہے جو گاندی جی نے پٹیل کو لکھی تھی کیا چٹھی ہے کہ سردار پٹیل میں جانتا ہوں کہ تم جیت گئے ہو لیکن نہرو کو پردھان منتری بنانا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم واپس لے لو اپنا نام سردار پٹیل نے باپو سے سیدھے مل کر کہا کہ باپو یہ آپ کی اگر انتر آتما ہے تو میں تو ہمیشہ آپ کا سیوک رہا ہوں آپ کہتے ہو تو میں اپنا نام واپس لے لیتا ہوں اور سردار پٹیل نے اتنی دریا دلی دکھائی گاندی جی نے ان سے یہی کہا تھا کہ نہرو اس سمیں ستہ کے مد میں اندھا ہو گیا ہے اور کانگریز کو توڑنے کی بات کر رہا ہے اور اگر اس سمیں کانگریز ٹوٹ گئی تو انگریز جائیں گے نہیں ان کو بہانہ مل جائے گا کہ ہندوستان میں ہم کونسی کانگریز کو ستہ سوپیں کونسی کانگریز کو نہ دیں اس لیے انگریزوں کو یہ بہانہ نہ ملنے پائے کانگریز نہ ٹوٹنے پائے تو میں تم سے انرود کر رہا ہوں کہ تم تمہارا نام واپس لے لو تب سردار پٹیل نے اپنا نام واپس لیا اور اس طرح پنڈت نہرو ہندوستان کے پردھان منطری بنے کس طرح کی چالباجی تھے ہندوستان کا پہلا پردھان منطری اپنے پد تک پہنچا آپ سوچئے جرہ اس سے کم چالباجیاں آج چلتی ہیں کیا کانگریز میں ایسی ہی چالباجیاں تو آج چلتی ہیں کانگریز یہ کانگریز کا چرتر ہے چالباجیاں کرنے کا کانگریز کا چرتر ہے اور اسی چرتر میں سے یہ پارٹی نکلی ہے اور اس لیے اس پارٹی کو اپنے ستیا ناش اور دردن دیکھنے پڑھوے ہیں ہندوستان میں یہ وہی پارٹی ہے جو 1885 میں بنی تھی اور اس پارٹی کے بننے کا اتحاس بھی گجب کا ہے آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کانگریز پارٹی کو ایک انگریج ویکتی نے بنایا تھا اے او یوم اس کا نام تھا اور کانگریز کی جب بمبئی میں اسطح پنا ہوئی 1885 میں گوکل داستیج پال بھابن میں تو باقاعدہ کانگریز کا جو پریامبل لکھا گیا تھا وہ کیا تھا کہ کانگریز پارٹی ایک منورنجن کلب کے روپ میں اسطح پت ہوئی تھی اس دیش موج مستی کا کلب تھا اور انگریز کیا کہا کرتے تھے کہ اس کانگریز پارٹی میں ایسے پڑھے لکھے ہندوستانیوں کو ہم جمع کر دیں گے جو ہندوستانیوں کے مند میں تھوڑا بلبلہ ہے اور وہ بلبلہ اس پارٹی میں نکل آئے گا تو پھوٹ کر باہر نکل جائے گا اور کانگریز پارٹی کو انگریج کہا کرتے تھے کہ یہ سیفٹی بالو ہے فیوز کی طرح سے اڑ جائے گا اس لئے کانگریز کی نیپ پڑی ایسے نیپ پڑی ہے اس پارٹی کی اور دردن تو اس پارٹی کو دیکھنے ہی تھے میں آپ کو پوری بنمرتہ سے کہہ رہا ہوں اگر مہاتمہ گاندی نہ آئے ہوتے ساؤت افریقہ سے تو کانگریز کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا اس دیش کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ کانگریز ہے اور نہیں بھی ہے گاندی جی نے آکے اس میں پرانہ پھوکے تھے اور گاندی جی نے آکے اس کو جنان دولن کا روح دیا تھا بعد میں گاندی جی خود اتنے دکھی ہوئے کہ انہوں نے آجیون کانگریز سے استیفہ دے دیا تھا اور بعد میں گاندی جی کانگریز پارٹی میں میمبر تک نہیں رہے اور انت میں جیون کے آخری دنوں میں گاندی جی نے یہ بہت اسپشٹ کہہ دیا تھا کہ کانگریز کو ختم کر دو کیوں گاندی جی کہا کرتے تھے کہ اگر اس کانگریز کو ختم نہیں کیا تو یہ ہندوستان کو ویسے ہی لوٹے گی جیسے انگریز اس دیش کو لوٹتے رہے لیکن ان کانگریزیوں نے کانگریز تو ختم نہیں کی گاندی کو ختم کروا دیا کیونکہ گاندی ان کے راستے کی رکاوٹ بننے لگے تھے اور بعد میں جب کانگریز ختم نہیں ہوئی تو آج آپ اس کا حشر دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں گھوٹا لے در گھوٹا لے اس پارٹی نے ریکارڈ قائم کیا ہے اور گاندی جی یہی کہا کرتے تھے کہ اگر یہ کانگریز ختم نہیں ہوئی تو دیش کو ایسے لوٹے گی جیسے انگریز لوٹا کرتے تھے وہی بات آج گاندی جی کی ست سدھ ہو رہی ہے اس دیش اور ایسے دھوکہ دھڑی سے ایسے چار سو بیسی کے کام سے پنڈت نہرو اس دیش کے پردان منطری بنے تھے اور ایسی دھوکہ دھڑی سے اگر اس دیش کی آزادی آئی ہو تو وہ آزادی آزادی ہے کہاں اور اس لیے گاندی جی چودہ اغسط انیس سو سیتالیس کی رات کو دلی میں نہیں آئے تھے وہ نوہ کھلی میں تھے اور کانگریز کے بڑے نیتہ گاندی کو بلانے کے لیے گئے تھے کیواپو چلیے اب گاندی نے منع کر دیا تھا کیوں گاندی کہتے تھے کہ میں مانتا نہیں کہ کوئی آزادی آ رہی ہے اور گاندی نے اس پشل کہہ دیا تھا کہ یہ آزادی نہیں آ رہی ہے ستا کے ہستان طرن کا سمجھوتا ہو رہا ہے آزادی نہیں آ رہی ہے اور گاندی جی نے نوہ کھلی سے پریس اسٹیٹمنٹ ریلیز کیا تھا وہ پریس اسٹیٹمنٹ بھی پوڑا ہوتی میں چھپا ہے پورا کا پورا اس پریس اسٹیٹ میں گاندی جی نے پہلے ہی باقی میں یہ کہا کہ میں ہندوستان کے ان کروڑوں لوگوں کو یہ سندیس دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو تتھاکتت آزادی سو کالڈ فریڈم آ رہی ہے یہ میں نہیں لایا یہ ستہ کے لالچی لوگ ہستان ترن کے چکر میں فس کر لائے ہیں میں مانتا نہیں کہ اس دیش میں کوئی آزادی آئی ہے اور اس لیے گاندی آئے نہیں تھے چودہ اغسط رات انیس سو سیتالیس کو دلی میں نہیں تھے نوہ خالی میں تھے مانے بھارتی راجنیت کا سب سے بڑا پرودھا جس نے ہندوستان کی آزادی کی لڑائی کی نیو رکھی ہو وہ آدمی دلی میں موضود نہیں تھا چودہ اغسط انیس سو سیتالیس کی رات کو کیوں اس کے گمبیر اردھیں ہیں گاندی جی اس سے سہمت نہیں تھے اور چودہ اغسط انیس سو سیتالیس کی رات کو جو کچھ ہوا ہے چودہ اغسط انیس سو سیتالیس کی رات کو جو کچھ ہوا ہے وہ آزادی نہیں آئی ٹرانسفر آف پاور کا ایگریمنٹ سائن ہوا تھا پنڈت نہرو اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بیچ میں ٹرانسفر آف پاور کا ایگریمنٹ اور انڈیپنڈنس یہ دو الگ چیزیں ہیں